ملتانی مٹھی جسے لگانے سے آپ کی سکن کے جو آئل ہے جو گندگی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے آئلی سکن والے اسے دیفنیٹری ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ یا ڈیڈ سکن بھی دور ہوتی ہے آنیون سکن ٹون کی پرابلم ہے تو وہ بھی دور ہوتی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے بنے پانچ فیس ماسک تو چلیے پھر بناتے ہیں اپنے فیس ماسک پہلا فیس ماسک میں جو یہاں پہ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں لوں گی یہاں پہ ایک چمچ ملتانی مٹھی آدھا چمچ وائل ٹرمریک یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کشن ہلدی آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹکی بھر بٹ اگر آپ اسے منگا سکتے ہیں تو ضرور منگا لیجئے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کی سکن کے لئے ایک چمچ یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں چندن کا پاودر جو ہمارے سکن کو سوتھ رکھے گا ہمارے سکن کو برائٹن بھی بنایا گا اور گرمیوں کے لئے یہ فیس ماسک بیسٹ ہے اس کے بعد میں لے رہی ہوں ٹاماٹر کی پیوری تو آپ کو جو ہے ایک ٹاماٹر دھو کر قد دکس کر لینا ہے گریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو اس کو یہاں پہ ایٹ کرنا ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر ہمارا فیس ماسک ریڈی ہے اگر سکن میں داگ دھبے کی پرابلم ہے تو آپ یہ والا ڈیفنیٹلی ٹرائی کیجئے نیکس فیس ماسک بنا رہی ہوں میں جس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک چمچ اگین ملتانی مٹی اب جو ہے ہم اسے ایٹ کریں گے روز وارٹر دو چمچ یہ جو فیس ماسک ہے بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے اور بہت زیادہ بینیفیشل ہے کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی روز وارٹر اور ملتانی مٹی مکس کرنی ہے اور یہ ہمارے پورس ٹرائٹ کرے گا لارچ پورس کی پرابلم ہے تو یہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا ہفتے میں اسے دو بار ضرور ٹرائی کیجئے نیکس فیس ماسک کے لئے اگین ہم لیں گے ملتانی مٹی ایک چمچ آدھا چمچ وائل ٹرمریک اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہے ہوں دہی اور سبھی چیزوں کو پھر ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جتنا اسے مکس کرنے کے لئے لگے گا اتنا آپ یہاں پہ دہی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دہی ڈالا تھا تھوڑا سا مجھے کم لگایا میں نے فرس ہی ڈالا ہے اور اچھے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا فیس بیک بن کر ریڈی ہے اگر آپ کو پگمنٹیشن کی پرابلم ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے نیکس فیس ماسک بناتے ہیں جس کے لئے میں لے رہی ہوں دو چمچ ملتانی مٹی اس میں میں ایٹ کروں گی ہاف لیمن جوز یعنی کہ یہ ہوگا آپ کا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ چمچ لیمن جوز اگر آپ کو ایلرجی ہے یا آپ کی سنسیٹیف سکن ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہنی زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ایک چمچ روز وارٹر اور سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا فیس ماسک بن کر ریڈی ہے اگر آپ کو سکن ڈل لگتی ہے بے جان لگتی ہے تو آپ اس فیس ماسک کو لگا سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ہفتے میں دو بار لگائیں نیکسٹ فیس ماسک بنا رہی ہوں میں اس کے لیے لے رہی ہوں ایک چمچ ملدانی مٹی اس میں میں ایٹ کروں گی دو چمچ کچھا دودھ اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا فیس ماسک ریڈی ہو جائے گا اچھے تو جن کی سنسیٹیف سکن ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سکن پہ یہ کوئی بھی ایرٹیشن نہیں دے گا آپ کی سکن کی ڈیپلی کلنز بھی کرے گا آپ کی سکن کو ٹائٹن کرے گا پورس بھی ٹائٹن ہوں گے اور آپ کی سکن میں نکھار بھی آئے گا انسٹینٹلی تو یہ فیس ماسک آپ ضرور ٹرائے کیجئے ہفتے میں اسے تین بار آپ لگا سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ملتانی مٹی ہماری سکن کو دیپلی کلنز بھی کرتا ہے اور گرمیوں میں ویسے بھی ہماری سکن میں ڈیڈ سکن کی پرابلم وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ کی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے پیمپلز کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتا ہے سکن سے ساری گندگی کو کھیچ کے باہر نکال دیتا ہے تو آپ کوئی سا بھی ایک فیس ماسک لے لیجئے ان میں سے اپنی سکن کے اکورڈنگ اور جو ہے اسے ہفتے میں دو سے تین بار ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت ہی سپرپ ریزلٹ ملیں گے اور گرمیوں میں تو ملتانی مٹی مطلب بیسٹ ہے آپ کی سکن کے لئے تو آئی ہوب آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتی ہوں میری نیکس ویڈیو میں